السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رودات نویسی ناقابل فراموش ثانحے کی رودات ویڈیوز کیسی لگنے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے و کومنٹ کریں اپنی زیدکوں سے ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت سے واقعات دیکھی ہیں لیکن آج میں ایک ایسے ثانیہ کا ذکر کر رہا ہوں جس سے میں آج تک فراموش نہیں کر سکا حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ پھیرے نہیں حادثہ دیکھ کر یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ٹک کا طالبین تھا میں صدیوں کے دن تھے صبح کے آٹھ بجے ہوں گے میں صدر سے اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا موسم خاصہ کشکوار تھا صدی چوبن و شدت کی پجائے ہواکی موتدل خنکی بھڑی سوہانی اور بھلی لگ رہی تھی لوگ بچے بوڑے اور جوان خاصی بڑی تعداد میں سوڑکوپا نکل آئے تھے بڑی رونک اور چہل پیل ہو رہی تھی سائیکلز وار بڑی بھرتی سے بسو کارو تانگو اور پیدل چلنے والوں کے بیچو بیچ سے ہوتے ہوئے یہ جا وہ جا کم ظاہرہ کرتے دکھائی دے رہے تھے ہر کسی کو جلدی تھی یہ کالجوں سکولوں دفتروں کے کھلنے کا وقت تھا ایسے میں یہ تیزی یہ اجلت تاجو کھیز نہیں تھی میں ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کیا دیکھتا ہوں ایک تیز اور فتا ٹیکسی اندھائی گئر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسٹیشن کے گول چوک کی طرف مڑی تھی اسے گول چکر نصف ہی کراس کیا تھا کہ دوسری طرف صدر سے آتے ہوئے ایک نو عمر لڑکے کی سائیکل زور سے ٹکرائی ایک دل خراش چیف اس کے موں سے نکلی اور ساری فضاء کام پر رہ گئی مگر اس کے باوجود یوں لگا جیسے وہ لڑکا اٹھنے اور سنبھلنے کی کوشش میں ہو کچھ آوازیں سنائی دیں خیر بچ گیا ہے مگر یہ دراصل موت سے زنگی کا آخری مقابلہ تھا لوگ ادھر ادھر سے دھوڑتے میں بڑھ رہے تھے اور ایک دھائرے کی سرمی لڑکے کے گیر جمع ہو رہے تھے میں بھی ان میں شامل تھا سڑک کے وسط میں گورے رنگ کا لڑکا تڑپ رہا تھا اس کا ساتھ پھٹ چکا تھا موں اور ناک سے خون بہرہا تھا اس کے حلق سے بے مینی آوازیں اور کراہٹیں نکر رہی تھی اوف اس قدر دردناک اور ہولناک منظر تھا کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے خون جیسے رگوں میں منجمد ہو گیا اور دماغ معوف ہو گیا میری ایسی حالت ہی کہ جیسے ہوش و حواظ ہو چکا ہوں اس کے بعد پولیس والے پہنچ گئے انہوں نے ٹیکسی ڈریور کو اپنی نکرانی میں لیا ٹیکسی کا نمبر لائنسس وغیرہ دیکھا جائے حادثہ کا نقشہ بنائے اور پھر پورٹ درج کرنے لگے اس کے ساتھ یہ اخلق تحجیفوں کا شور بلاند ہوا کیونکہ نوجوان لڑکے کا جسم اب تھنڈا پڑ چکا تھا اور اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی تھی اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دھیڑ عمر کا شخص مجمع کو چیرتا ہو دھاڑے مارتا ہو آگے بڑھا یہ اس لڑکے کا باپ تھا پیچھے پیچھے اس کی ماں سر کو پیٹ دی ہوئی بین کرتی ہو چلی آ رہی تھی کچھ اور عزیزوں کارے بھی اس کے ساتھ تھے لڑکے کا پاپ یکتم اپنے بیٹے کی لاش پر گرا اور لپٹ کر دھاڑے مارنے لگا اس کی ماں پچھاڑے کھا کھا کر کرنے لگی گرز ایک کو حرام مچ گیا پولیس والوں نے آگے بھڑ کر باپ کو لازے جدا کیا دو آدموں نے بھڑ کر اس کو سہارا دیا کتنے میں اس کی ماں چیخ مار کر گری اور گش کھا گئی پولیس نے لاش کو ایمبولنس میں ڈھالا والدین کو ساتھ اٹھایا اور حسبتال روانہ ہوئے جب ایمبولنس روانہ ہوئی تو میرے کانوں میں کسی کی یہ آواز پڑی کہ اس دھر کا چراغ بج گیا وہ والدین کا کلوتا بیٹھا تھا اور ساتھویں جماعت کا تالویل ہی تھا میں اس سانحے کو کبھی نہیں بھلا سکوں گا اس کی یاد تازہ ہوتے ہی میرے جسم میں کپکپی سی دھوڑ جاتی ہے اور میں اب بھی دھرترہت سی محسوس کر رہا ہوں ویڈیو کیسے لگی چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے کومنٹ کر کے دائمزید کون سی ویڈیوز لیکھنا چاہتے ہیں کس ٹاپک پر آپ روضہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنا اور اپنے پیانوں کا رکھیں دھیر سارا خیال اللہ حافظ